اسلام علیکم آپ سب کا لائک ومنٹ شیئر سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ ہے اگر اپنی تاکہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لائک ومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے ایڈیل ایڈیل سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ مرشد عمران احمد خان نیازی ایڈیالوی شریف والے مرشد کا نام بھی لو یقین کرو دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ہاں جی اور اب مرشد نے پیغام دیا ہے آپ کے ہم سب کے قوم کے مامو منیر کو انہوں نے کہا کہ مامو جی انہوں نے اتنی ایسا کہا ایسا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان نرفات دی کہ انہوں نے کہا کہ مامو جی آپ نے تیل لکھا زور لگا لیا بیڑے گھرک کرنے میں نہ پی ٹی آئی ٹوٹی نہ میں ٹوٹا اور الحمدللہ پارٹی بھی مضبوط ہوئی اور اس ٹائم پاکستان کی نبے فیصد عوام پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ہاں جی اور جن چوروں لٹیروں کو آپ نے یہ سپورٹ دی اپنی سنتالیس سے جتوایا جو ان کے کہنے پر کیا جو سسٹم آپ نے بیڑا گھرک کیا یہ نہیں کہا انہیں یہ تو میں ذرا ہاں مرشد مسالہ لگا رہا ہوں کیونکہ یہ سچا مرشد مسالہ ہانڈی میں جب تک نہ ہو ہاں تو پھر وہ سواد نہیں آتا یہ مطلب خان صاحب نے کہا ہوگا سوچا ہوگا ایسے کہا تو انہیں یہی ہے یہ ضرور کہا انہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انہیں کہا کہ مامو جی آپ نے جتنا زور لگایا تھا لگا لیا لیکن کچھ نہیں ہو پایا اب یہ نون لیگ والے جو ہیں یہ چارے ہیں کہ آپ کو مطلب کہ ہماری فوج کو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی سے لڑوا دے ہاں یہ کوشش تو وہ شروع سے کرنے ہوں یہ اس کے بینیفیشل ہی ہیں ہاں کیونکہ ان کا شروع سے موٹیو یہی تھا کہ جو فوج ہے وہ تحریک انصاف سے لڑے یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے اور ہم انجوائے کریں اور ملک کا بیڑا گھرک تباہ برباد کریں جیسے کہ اب تک ہوتا آیا اب خان صاحب نے ایک بار پھر پیغام بھیجا ہے خان صاحب ویسے یہ پیغام پہلے بھی کہتے رہے ہیں لیکن ان کے پلے پڑی نہیں ہے بات یہ سوچتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہاں محمود سوچتے رہے ہیں کہ نہیں میاں نواز شریف ملک سمال لیں گے ہاں اے بھکاری ہم نے رکھا ہوا ہے یہ بھی ابھی مشاہد صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ جو سنڈرم ہے نا سنڈرم کہ یار میرا آرمی چیف ہے میرا بندہ آرمی چیف ہے آرمی چیف کہتا ہے کہ میرا بندہ وزیراعظم ہے وہ کہہ رہا ہے یہ نکلو یہاں سے پاس کرو اس نے بربادی پھیت کر رکھ دیا ہے ختم کر رہی ہے سلسلہ آپ میرا بندہ میرا بندہ سب اللہ کے بندے بنو اور اس کے بعد پاکستان کے لیے کام کرو یہ ہونا چاہیے ویسے یہ اچھی بات انہوں نے کی خیر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جتنا بھی آپ نے زور لگانا تھا لگا کے دیکھ لیا لیکن کچھ نہیں ہوا یہ خان صاحب نے کہا ہے مامو کو ڈریکٹ میسیج صدہ کہ مامو جی نیٹرل ہو جاؤ کیونکہ اس کا جو فائدہ ہے نا ہماری آپس کی لڑائی کا یہ وہ اٹھا رہے ہیں بٹواری میرا مطلب ہے کہ یہ چول اٹھا رہے ہیں تو اس لیے بیٹھے یہ اب سارے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہوا پہلے کہ بھائی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں مامو کو نیوٹرل ہو جاؤ یعنی کہ کہنا نہیں چاہ رہے لیکن مطلب تھی یہ ہی ہے کہ مامو جی کیوں کہا خان صاحب نے دھیان سے سنیے گا خان صاحب دو سال سے کہتے ہیں کہ انسان بن جاؤ انسان بن جاؤ انسان کے بچے بن جاؤ یہ مت کرو ملک تباہ ہو جائے گا اکانیمی پکوڑے لگ جائے سارا کچھ پکوڑے لگوا دیا دو سال سے انہیں کوئی بات نہیں سنیتھ آئی سال سے خان صاحب کی وہ مسئلسل کہہ رہے ہیں انسان بن جا انسان اب خان صاحب نے دیکھا کہ بھائی انسان تو انہیں بننا نہیں ہے چلا یار انسان نہ بنو جانوری بن جاؤ نیوٹرل مطلب یہ جانور بن جاؤ یار اب یہ اس کو سن جانا بڑا مشکل ہے میں نے حالا آپ تو سمجھ لگی ہوگی انہیں نے کہا کہ بھائی یہ جانور بن کے سائٹ پہ ہو جاؤ یہ مت کرو کم سے کم ملک چا جو نقصان ہو رہا ہے تم ان کی سائٹ پہ کھڑے ہو ان کی سائٹ پہ نہ کھڑے ہو اسے بہتر ہے اگر انسان بن جاؤ انسان نہیں بننا تو پھر یہ بن جاؤ نیوٹرل ہاں تو یہ سسٹم ہے یہ تو خیر میں مزاکر رہا تھا لیکن سچ میں خان صاحب نے میسیج جو دیا ہے وہ بڑا پاورفول ہے اور اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ آپ جس قدر ملک کو دلدن میں اتار دیا گیا ہے بیڑا غرق کر دیا گیا ہے ان چورنٹینوں کے پیچھے لگ کے یہ آگے اور کرتے رہیں گے تو بالکل ختم ہو جائے گا دیوالیا ہو جائے گا کچھ رہ نہیں جائے گا اس ملک میں پھر شاید خان صاحب بھی نہ سمال سکیں پھر کوئی بھی نہیں سمال سکے گا بڑا مشکل ہو جائے گا ابھی ٹائم ہے خان صاحب کی بات پر دھیان دے کے جانور بن جو ہاں تاکہ کم سکا ملک تو چلے یہ میسیج خان صاحب نے دیا اور جیسے ہی پتہ لگا چوروں کو کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ کھڑی ہو رہی ہیں چوروں کو جیسے پتہ لگا کہ بھائی خان آرہا ہاں تو میاں صاحب نے اپنا جانا ٹچی کیس اس میں بھرنے شروع کر دی ہیں ڈالر یہ ہی بھریں گے ہاں اس نے اپنے کپڑے کپڑے سارا کوشی لوٹا لوٹا رکھ لیا ہاں اور صدھا رہے ہیں ابھی لنڈن ابھی کچھ نے پوچھا کہ میاں صاحب وہاں جا کے آپ کیا کریں گے میاں صاحب نے کہنا اب کیا کروں گا میں جا کے وہاں جا کے یہ کروں گا پلفیاں بیچیں گے میاں صاحب وہاں پر جا کے محفنے لگائیں گے یہاں سے تو بیلکل جنازہ ہی نکل گیا میاں صاحب کا بات ہی ختم ہو گیا کام تمام ہو گیا اور آپ کو بتا کہ جیسے میاں صاحب جائیں گے اور پیچھے سے یہ جو لادو رانی ہے ہاں جی لادو رانی نے بھی ٹیہ کر لیا ہے کہ بھئی یہ جتنی دیر ہے چند دن رہ گئے ہیں اس کے زیادہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ دیوار پر لکھا ہوا کہ بھئی یہ ختم ہو گئے ہیں چول لٹیرے ان کے فارم سنتالیس جیسے کھلے یہ درام سے نیچے گر جائیں گے اور یہاں تو پھر نئے الیکشن ہوں گے کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ تیاری پھار لو ہاں جی دسمبر میں نئے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا مطلب ٹی 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 فائی میں الیکشن ہوں گے اور خان صاحب نے بہت پہلے بھی کہا تھا ہاں کہ بھئی ایک الیکشن چوبیس میں ہو گے اور ایک الیکشن پچیس میں پچیس والے صحیح الیکشن ہوں گے ہاں جی صاحب شفاف اور وہاں سے بھی جیتے گی تحریک انصاف عمران خان صاحب بنیں گے وزیدی آزم پاکستان وہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا تو یہ اسی طرف جا رہا اب دو چیزیں ہیں کہ یہاں تو یہ جو سیٹیں ہیں پاکستان تحریک کے ساتھ ایک سو اسی سیٹیں یہ واپس کی جائیں صبح میں بھی اور دوسری میں نیشنل اسمبلی میں تو انڈرٹرن ایٹی ہے صبح میں تو بہت زیادہ ہے لیکن اگر وہ کھولی تو ایکسپوز ہو جگہ سارا نظام جس جنہوں نے جنہوں نے گھنٹو مارا وہ سارا ایکسپوز ہیں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب راستہ دے رہے ہیں کہ یہ پتلی گلی لو خان جی ایک صاف شفاف نئے الیکشن کرواؤ اور چلتے بنو جہاں جہاں سے تم آئے ہو یہاں جہاں جہاں جانا وہاں نکل جاؤ یہ خان صاحب ایک راستہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر یہ راستہ اختیار کر لیا گیا جو کہ پاکستان کی بقا کا راستہ ہے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا سسٹم سارا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے خبر آ رہی ہے کہ لادو رانیے میں اپنا جی انا سارا نوکرانیوں سمیت اجلاس بلایا اور اس نے وہاں پر اجلاس بلا کے کہا ہے کہ بھئی دوڑا اپنی اپنی ہے جو گند ہم نے مارنا سا مار دیا سب اپنی اپنی طرف نکل جاؤ اور لادو رانی نے کہا میں تو جا رہی ہوں جیسی پتہ لگا شیخ کو کہ لادو آ رہی ہے اور شیخ کا ریاکشن چیک کریں پھر اور بھلے 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 شیخ خوش کتری شیخ ست سے بنجا ایک خواری فیت فیت کھلے بھائی کے پھر اس نے پچھا کہ لادو آ رہی ہے انگا بھی آ رہی ہے دن دن آدم دن شیخ بہت خوش ہے ایک طرف شیخ خوش ہے اور ایک طرف ایک شخصیت بیٹی ہے کراچی میں وہ بھی بہت خوش ہے اب آپ فیشل رہنگے کراچی میں شخصیت بیٹی ہے بڑی خوش ہے کونسی شخصیت وہی شخصیت جس نے کہا تھا کہ جب سے یہ امپورٹر حکومت آئی ہے اور روپیہ مستحقم پرگرام ہاں جی ڈیٹی بھی بہت خوش ہے کیونکہ اس کا بھی پتہ ہے کہ سارا گیم ختم ہونے لگی ہے ہاں پنجاب حکومت بیل کول فارغ ہونے لگی ہے ہاں جی سب بھاگیں گے اور آپ کا پتہ ہے کہ جب سب نکرانیاں بھی بھاگیں گی تو ڈیٹی بھی بھاگیں گا اور ڈیٹی کہاں بھاگیں گا ڈیٹی کی دور ڈیٹی تک جیسے ملہ کی دور مسیح تک ہوتی ہے ڈیٹی تک ڈیٹی کی دور ہاں جی ڈیٹی تک ہوگی لیکن بابا جی نہیں کہا کہ نہیں بھئی خبردار میں یہ برداشت نہیں کروں گا میں جو وہ اس کی دور ڈیٹی تک بابا جی سانتے ہیں اس کے درمیان میں میں کھڑا ہوں میری لاش پر سے ایک بھزر کے جانا پرے گا ڈیٹی کو اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا ہاں لگی سانتے ہیں ڈیٹی آئے